جب سب 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 آج سے تک ان میں 25 سال پہلے رینس کالج میں ٹرانسفر ہو گیا مجھ سے پہلے ڈاکٹر جمیل اسکر صاحب ریاض قادم صاحب جو یہاں مجھوڑ ہیں رائن نواز صاحب نصیر صاحب یہ اور صحیح اکم صاحب اور مجھے دکواستیقی صاحب بھی تھے لیکن جا کے باپس آئے یہ لوگ مجھ سے پہلے گیا پچیس سال مجھے بھی ہو گئے تو یہاں پر کچھ پروپریسر صاحب آنے ایسے تھے جن کو بہت بہت دیر ہو گئی جن میں ملکی برشت صاحب کہیں لو تیس سال وہاں پتاب دیکھا کرتے تھے کہ یہ تیس سال ہو گئے اسی کالج میں پچیس سال والے انسلوک بھی تھے تو کہا آپ ہم نہیں پچیس سال ہو گئے اس کالج میں یہ لوگ ہیسٹری ہے تیس سال مزار گئے یہ ایک ایک انیٹ ان کے ہاتھ پر لے گئی دیکھیں یہ اوپر بڑھنک بلی ہوئی ہے اس سائیڈ والی دس کاملنج ہیں یہ نائٹی فور میں ان سو چرار میں بنے تھے میں آپ چاملے میں آیا تو پہلی کلاس سائسن اس کو تو شروع ہوا تھا باقی آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہمیں چھوٹی سی بڑھنکو اگر دیتی اس کالج کی تاب سے تو انہوں نے ہر چیز اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے اس کالج کا محول دیکھا ہے کیسے آپ کو فائرنگ دیکھی وہ بھی محول دیکھا اور جہاں پر پڑھائی ہوتی تھی وہ بھی محول دیکھا اس کالج کی دیواریں نہیں تھی جو حد کو یاد آتا تھا یہاں پہ این سی سی کی پاسیول پیٹین کالج کی اکٹھی ہوتی تھی گراؤنڈ میں بڑا زبردست یہاں پہ سمان ہوتا تھا میں جب اس کالج محل میں آنا نہیں چاہتا تھا میں جاتا تھا سائنس کالج میں تو ایک سال میں نے یہاں پہ گزارا تو یہاں پہ میرے جو سیئی اور فیسر ٹیفلیس کے ملک بڑھلی جی سال میں یہ کہیں لے بھی کہ آپ مسئلہ کیا توارا ہے کالج میں کبھو جانا چاہتے ہو میں نے کہا میں امیسی کو پڑھایا تو چاہتا ہوں کہ میں امیسی کو پڑھاؤں تو کہتے دیکھو تو میں ہر پیسل کلیان سکولات ملود ہے تو اس کارپرے ہی کارلے پھر اس سے میں نے ارادہ بطر دیا تو میں نے یہ دیکھا کہ جو لوگ اس کالج میں آئے وہ اس کو چھوڑ کرنی جاتے اتنا پیار اتنا محبت اس کالج کی اندر تھا کہ تمام لوگ جو تھو ایک دوسرے کی چاہتے ہیں اگر میں واقعات بتانے چاہوں تو بہت لبے لبے واقعات ہیں میں دو واقعات اس کو کوٹ کروں گا تارک فلو صاحب کے حالے سے تارک فلو صاحب یامہ ہنگرڈ کے پاس جس پر یہ آتے تھے ان کا یامہ ہنگرڈ چھوڑی ہو گیا تو یہاں پر ایک پروفیسور صاحب شہر کو پتا چلا اسی دن شام کو تیس ہزار کا نیار پا تھا انہوں نے نہیں کسی کو بتایا وہ تیس ہزار پیار آ لے کے کہ گھر پہنچ کے کالج یامہ ہنگرے پہ آنا ہے کالج یہ کالج میں بہت پیسے ہیں وہ کہتے ہیں انہیں نہیں پتا ہے یا نہیں لیکن یہ تیس ہزار پہ لوگ نیر مرسائٹ پہ تم نے آنا ہے یہ پیار محبت کی بارت ہے دوسری بارت میں فلسک کہا ہوں اکثر پیکٹیکل لینے کیلئے میں جان جاتا ہوں تو وہاں ایک فلسپل تھے میاں عصم فاجر صاحب جو یہاں پر ایٹی نائن سے لے کر نائنٹی چوتا کر رہے جبرافی کے تھے تو میں جب وہاں پہ جاتا ہوں پتا چلا کہ سامن آباد کے فلسپل تھے ملنے کیلئے آئے اس لئے کہ میں سامن آباد کالج کا تھا یہ نہیں ہے کہ میری اپنی پر سہرتی تھی مجھے وہ جانتے تھے صرف اس لئے کہ میں سامن آباد کالج کا تھا وہ اس سامن آباد کالج میں رہے تھے اور جب بھی اب بھی میں جاتا ہوں مالا پہ ریٹائر ہو چکے جب میں پہن ہوں تو مجھے ملنے کیلئے آتے ہیں اس کالج کے حوالے سے کہتے ہیں چار سال اس کالج میں گزارے ہیں جانے سے آتا تھا حالے سے آپ میں کیلئے آتا ہے میں صرف پیدا دیکھا میں صرف واپس جاتا ہوں یا ماں کے طریق پروز کیا ان تینوں میں سے کلیا مجود ہوتا تھا جو مجھے موٹسائی کی تھیلے لے اڑے پرر چھوڑکی آتا تھا چار سالوں میں کمی ہے سال ہی ہوا میں سے کوئی نہ موجود نہ ہو کہ ان کی پرسنیلٹی ہے خوش پوش یونگ ابھی پہ دیکھیں لگتا نہیں تو تیروں میں ہو بہت دیجئے کچھ نہیں دے گے گا یہ آپ کو سوچ جیسے تیرے خوش پوش اب ہم آتے ہیں ایک دوسری طلب ختمات کے حوالے سے یہاں پر اس کالج کی کچھ ٹریڈیشن برائیات تھیں اور وقت کے ساتھ ساتھ بہتدلی لیکن یہاں پر ریٹائر ہونے والے شخص کے لیے کوئی روایت نہیں تھی یہ فیزکس فارم نے شروع کی جو بندہ ریٹائر ہوتا اس کے لیے چاہے کبھنپس کرتے ہیں پہلے اس کے لیے اکیلے کے لیے اس کے لیے جو اس کے بارکنٹ کے لیے تو جب ریاض اللہ صاحب آئید نے کہا کہ اگر فیزکس فارم نے کر سکتے ہیں تو کالج کیوں نہیں تو ہی جل ان کا اپلائی پیا تائم خلو ساتھ تین سو رپیا اسی کمرے پہ بیٹھ کے بات چیت ہوتی ایسے ہی فیزکس فارم میں کھانا چلا دیتے ہیں سادہ سا کام جہا ہوتا لیکن تنقید کرنے والے تب بھی تھے جو کالکلیٹ کرتے ہیں کہ آج جو خرچہ ہوا دو سو سید پہ ہوگا ہے دو سو سید پہ اسے جانا رہا تھا کھانا کا ارینج کرنا خود کرتے بار دن کے ساتھ گروپی پڑھ گیا جو کروا تھا بار دن کے ساتھ گروپی پڑھ گیا لیکن جس لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یہ کھانا بہتتے ہیں چکر لگا رہے ہوتے ہیں کسی وہ کھانا 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 تمہیں بڑھ کیوٹی ٹھیک ہے کھوٹی ٹھیک ہے خود بار میں کھانا اور کہیں آپ کے کام ہوسا جو کو ان کو گانیاں دیتے ہیں بھی سنا یہ عزیز ہوتل میں جہاں پہ ایسا بہت عزیز ہوتل جہاں پہ ایسا بھوا لیکن کھانے کا انتظام کرنا خود نہیں کھانا سب کے لیے رین کرنا اور میرے جیسے لوگ کے شوکر کے پیشنٹ تھے بچھاں بار میں ستری مردی بٹھائی بوز لے پتہ ہے ان کے لیے ڈائیل کا انتظام کرنا تاکہ کسی کے لیے کوئی چیز رہنا جائے اور ہمارے مسئلوں کے ایسے بھی تھے کہ خانہ ہے اور سوڑا سے لیٹ ہو جاتا تو بطن کھڑ کھڑا مسئل کرتے ہیں لیکن یہ بندہ نے کبھی بھی اس کو اپنی ڈیوٹی پوری کی روایت کو سیو چلائی اور یہ روایت چلتی رہی کل کی بات ہے پہلے ذرا ایک پرانی بات کا لوں دار علی صاحب اسوسیٹ پرویسور پولنیٹل سائنس کے ٹرانسفر ہو کے آئے اسلامی اقالے سے چاند دن یہاں کے رہے ریٹائرمنٹ ہوئی بندہ سٹیٹ پہ آکے رونا شروع ہو گیا کہتا ایکیس سال میں نے اسلامی اقالے میں گزارے ہیں وہاں سے ٹرانسفر ہو کے آہم کس نے چیز کی پیالی بھی پوچھی یہاں مجھے کچھ لوگ جانتے ہیں بھی نہیں ہیں کہ میں یہاں سکھا لے گا پرویسور مجھے جانتے ہیں ہو رہے ہیں اور اتنے پیار کے ساتھ مجھے گیا ریٹائر کر کے بھی اس لے رو میں شروع ہو گیا ہم سٹیٹ کے اوپر جو لوگ یہاں پر موجود ہو دیکھا ہو تو اس سوچتے کے کیا ہوا تھا کل کی بات ہے کچھ پرویسور صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تو ریٹائرمنٹ پارٹیز کی بات ہو رہی تھی انہیں کلی پارٹیاں تو ہم بھی کرتے ہیں لیکن جو ریٹائر پونے بار کو احزت احترام دے سملہ بار کھانے والے مجھتے ہیں وہ ہم بھی نہیں ہیں یہ تیڈیشن ہے یہ تیڈیشن میں تھی ریاضو حد نے شروع کی ویژن کے تبار سے انہوں نے چلائی وہ اردو کا ایک خیر مہنی کلوتا ہے ہوت میں فیزکس کا کہ بستی بسانا کھیر نہیں ہے بستے بستے بستی ہیں ایسی زبردست تیڈیشن انہوں نے شروع کی خدارہ اس تیڈیشن کو قائم بڑھ کی ہے لوگ ہماری عزت اسی سے ہے لوگ ہمیں جانتے ہیں وہ اسلامیہ کالے والے دو گروپے وہ بیٹھا ہوتا ہے ایک آتا دوسرا نہیں آتا وہاں تھا ایسے سائنس کالے والے میں تھا فیزکر مزور صلی اللہ کی ریٹائر ہوا چولہ بیسے دپارمنٹوں سے اکیلا بیٹھا ہوا تیرا آئے نہیں سب ہماری بڑی جزد ہے اسی پھائم پھٹی ہے ایوب صاحب نے بڑی میلت کی اس سلسلے میں اور آج اسی لئے ہم لوگ یہ بیٹھے ہیں طارق صاحب بہادر ہیں وہ آگئے ہیں کچھ لوگ ایسے نہیں تھے وہ خدافت ہس گئے وہ میرے پارٹی نہ دیشے فیز نہ کر سکے یہ بہادر تھے یہ آگئے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو بھی لوگاں دیکھا جائے ایک بات کے سبتے یاکر میں ہمارے پاس رہ گئی وہ جو پرانے ہمارے چیلی لوگ تھے جو معاملہ فہم تھے سمجھاتے تھے ایک دوسرے کو وہ ایسا ایسا ختم ہو گیا شاہدوں میں سے آخری ایوب صاحب سٹیک والے جو ابھی اگستک ہیں مہر اور سلیم صاحب بیس میں گریٹ میں تو پہنچ گئے لیکن ہم اتنے معاملہ فہم نہیں ہیں کہ ہم باقی لوگوں کو سمجھا سکیں اس طریقے سے معاملہ جو ٹھیک کا سکے ہم میں سے سب کو کوشش ہمت کرنی پڑے گی تاکہ ہماری یہ جو ٹریڈیشن ہے وہ پر کرا رہیں میں آخر میں تاج صورت صاحب کو سہل کے لیے دعا دوں اللہ تعالیٰ کو سہل دے ایک بیٹی ہے ان کے آگے بچیاں ہیں محصرہ بہت دیاری ہیں جب سے مندیکنا چھوٹی ہے بس دیا سے جو بڑھتی تھی اب لوگ اس کے آگے تو بیٹی ہیں اللہ تعالیٰ کو پچھتے ہیں ان کے ساتھ اچھی خوش ہی اس کے ساتھ جو اپنوں کا اللہ